بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہوں انسائل بزنس چینل میں آپ کو کچھ شامدید کہتا ہوں دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میٹورا کوالٹی مینجنگ پرین کی فارموڈیشن یہ ایک بہترین الگ والٹی فارموڈیشن ہے اگر آپ کوالٹی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اگر آپ کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اس فارموڈیشن کو استعمال کر کے آج کوالٹی پرڈک بنا سکتی ہیں دوستو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ میٹورا کوالٹی کی فارموڈیشن بنائیں کوالٹی کی پرڈک بنائیں تاکہ مارکیٹ میں جا کر آپ کا سمایہ زائد نہ ہو آپ کی مارکیٹ فیر نہ ہو اور آپ ایک لمبے حصے تر مارکیٹ میں اندھ رہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں یہ نہیں کہ آپ نے سمایہ لگایا پرڈک بنائیں پرڈک جا کر مارکیٹ میں فیر ہو گئے اور آپ کا سمایہ زائد ہو گیا اور مارکیٹ سے آپ آؤٹ ہو گئے آپ ہمیشہ کوالٹی پر کمپرومائز نہ کریں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیمیکل کون کونسی ہوں گے یہ کیمیکل آپ کو دستیار کہاں سے ہوگی اس کا پیکنگ میٹریہ آپ کہاں سے کل دیں گے اور اس پرادیٹ کو آپ کیسے بنائیں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک انسائل بزنس ٹوٹیپ چینل کو سبسکرائب دیکھ کیا وہ انسائل بزنس ٹوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو کیمیکل کا طارق مشروع ہے اسٹیرم کیسر نمبر دو پر آروگاٹر نمبر تین پر ناریل کا تیر نمبر چار پر بدان روگر نمبر پان پوریکس نمبر چھے دانا پوٹاش پوٹاشٹرم ہیڈرو اکسائیڈ کہتے ہیں اس کو نمبر ساتھ بورکیسر نمبر آٹھ پی پی ایس ایم پی ایس یہ پرزرویٹی بھی ہیں یہ اس کی شلس لائٹ بڑھانے کے لیے ہیں نمبر نو پر کلر یا کشکون یہ دونوں چیزیں ہسپے صورت آپ دیں گے اگر کدھر ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف اچھی سی فریکس کال کی وائلڈ ہیڈ کریم بنا لیں یہ بہت ہی بہترین اور حالہ پاٹی ہے اب چلتے ہیں کہ یہ کیمیکل آپ فریدے کے کانسے دوستو یہ کیمیکل اور اس کی پیکنگ جو بوٹل آپ جا رہے گے یہ آپ کو شاندہ مارکی نہور پپڑھنڈی سے یہ کیمیکل بھی اور اس کی پیکنگ بھی مل جائے گی اس کے اوپر بنا باکس اور دوسرا سٹیکر ہے وہ خود آپ اپنے نام کا پرنٹ کروائیں گے یہ فرمیدیشن استعمال کر کے آپ پیک کر کے ایک اچھی مارکیٹ کر سکتے ہیں وینشن کریم جو ہے یہ صدا بارکریم ہے یہ فرمیدیشن ہے یہ آپ گرنیوں صدیوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین پروڈیکٹ ہے آپ نے سکیمیک کو بنا کر مارکیٹنگ کر سکتی ہیں تو جب دیکھ اس کو بنائیں گے کیسے اور اس کے اندر جو کیمیکر جیورد ہوں گے ان کی کوانٹریٹی کیا ہوگی دوستو اسٹیڑا پیسل آپ دیں گے ہزار گرام یعنی ایک کلو آبو بھرگر آپ دیں گے پچ پنسو گرام یعنی پانچ کلو اور پانچ سو گرام نائر کا تیل آپ دیں گے بیس گرام بادام روزن آپ دیں گے بیس گرام بوریکس اس کو سواگا دکھواتے ہیں یہ آپ دیں گے پچیس گرام دانا پوراش آپ دیں گے فوٹی گرام بورکیسٹ آپ دیں گے ایم پی ایس اور پی پی ایس یہ دونوں آپ ڈیرہ ڈیرہ گرام یعنی تین گرام دیں گے اس کے بعد دوستو خشبو آپ پر یہی تین ایم پی تک ڈال سکتے ہیں اگر اچھی خشبو ہے تو اس کو کم بھی ڈال سکتے ہیں ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی اچھی خشبو خشبو شوز کریں جو ہمیشہ اس پروڈیکٹ میں کائن لے تاکہ آپ کی پروڈیکٹ جو آپ نے دو سال پہلے دی تھی خشبو اس کے در سٹیبل لے اور یہ پروڈیکٹ سٹیبل ہے یہ انشاءاللہ تین سال تک آپ کی شیلف کے اندر پڑی لہنے سے بھی ایکسپائر نہیں ہوگی تین سال تک اس کے اوپر آپ ایکسپائر نیٹ لے سکتی ہیں تو آپ نے اس کو آپ بنائیں کہ کیسے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے دوستور سب سے پہلے آپ نے آرو بٹن لینا ہے اس کو آپ نے گرم کرنا ہے ایک برطن کے اندر اس کے اندر آپ بورکیسر ڈال دیں بورکس ڈال دیں اور نمبر تین پر اس کے اندر پی پی ایس اور ایم پی ایس ڈال کر ان کو حل کر لیں پھر اس کو برطن کو ایکسائٹ پڑال دیں اور وٹ بار کے اندر آپ اسٹیرک ایسڈ ایک کلو نارکل کتیر بیس کام بادام بولک بیس کام اور اس کے پاس آپ اس کو سیمنٹری سے لے کر ایٹی طرح ہیٹ دیں گے یہ ساری چیزیں بینٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو پہلے آپ نے پانی کے اندر بورک ایسڈ حل کیا تھا پی پی ایس ورکی سے حل کیا تھا نمبر ایک والا اس کو نمبر دو کے اندر نار بیچے سے بند کر دیں اور نمبر دو کے اندر دار بان کر تھوڑا تھوڑا ڈال دے جائیں اور اس کو مکس کر دیں جائیں اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے جب آپ مکس کرنائیں گے اور اس کی جو ٹیمپریچر ہے وہ خونٹی تک آ جائے گا تو وہ کریم کی شکل اختیار کرتا جائے گا پھر خونٹی پر جب آ جائے تو اس کے اندر آپ یہ خشبون ڈال کر اچھے طریقے سے مکسنگ کریں مکسنگ کرنے کے بعد آپ ٹھنڈا ہونے پر اس کو پیٹ کرنے مارکنگ کر سکتے ہیں امیر کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ لگے بار